آگے آجائیں زواہر کی بجائے مقاصل کی طرف توجہ آیت نمبر ایک سو اٹھالی سو تر بکر آگے اور ہر ایک کے لئے ایک سی منکرر ہے جدھر وہ موقع کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حنصل کرو تم جہاں رہو گے خدا تم سب کو جمع کر لے گا بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے اب ادھر وہی بات یعنی کہ اللہ تعالی نصص کی جائے ہوتی ہماری کہ جب قبلہ کینج ہوا تو انہوں نے بائی ویلا کرنا شروع کر دیا اگر مسجد اقصہ جو ہمارا قبلہ ہے جدھر آپ پہلے نمازیں پڑھتے تھے چیرہ مبارکار کر اگر وہ درست قبلہ نہیں ہے تو جو آپ نے نمازیں پڑھیں ہیں وہ آپ ہی زیادہ گئی اگر وہی قبلہ ہے تو پھر آپ نے یعنی کہ اپنا قبلہ چینج کیوں کیا تو اللہ تعالی نظر بیان کیا ہے کہ آپ جو دیکھیں کہ ہر فرقے نے ایک اپنا قبلہ ڈونڈ لی ہے ماتد اقصہ قبلہ اپنا آلیہ یہودیوں نے اسائیوں نے ان دوں کا اپنا قبلہ ہے مشرقین مکہ ہیں یعنی کہ ہر جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں ہر ایک کا اپنا قبلہ کے اوپر لگا ہوا ہے لیکن تو یہ قبلہ کی طرف بھی دعوت دیں یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے لیکن اب ٹھیک ہے ہر ایک لگا ہوا ہے اب آپ ان لوگوں کو ایک قبلہ کے اوپر جمع نہیں کر سکیں گے یعنی کہ آپ کے کہنے کے اوپر یہ آپ کا قبلہ کو قبول نہیں کریں گے اب اس مسئلے کو چھوڑیں اور شریعت کے آگے جو مسئلے ہیں ان کو فالو کریں نماز روضہ ذکات اللہ کے محبت میں مال خرچ کرنا لوگ زیادہ خیر اپڑائی کرنا ان نیکیوں میں توجہ دیں اور یہ نیکییں کریں ٹھیک نا اور زیادہ سے زیادہ نیکییں حاصل کریں پھر سب لوگ روضہ قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو پھر سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا اب تو دنیا میں سب کوئی قبلہ مختلف ہے نا مختلف مختلف ہیں لیکن جب سب لوگ مسلمان یہودی سائی سکھ ہندو روضہ قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو سب کا قبلہ پھر ایک ہی ہو جائے گا تو گویا اللہ ان سب کو ایک قبلہ پر جمع کر لے گا روضہ قیامت تم ان کو اب اس دنیا میں ایک قبلہ پر جمع نہیں کر سکو گے لہذا قبلہ کے مسئلے کو چھوڑ کر اب نیکیوں کی طرف توجہ دو نیکیوں زیادہ زیادہ انتھر کرو اور آخرت میں کامیابی انتھر کرو تو اس کی ایک یہ تفسیر ہے کہ دیکھیں کہ جب یہود نے دیکھا کہ بس قبلہ چینج ہو گیا ہے تو بس انہوں نے ساری بیسیں جو رہا قبلہ کے اوپر شروع کر دیں یعنی کہ بعض لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر پرست ہوتے ہیں بس جو ظاہری مسئلہ ان کو نظر آ جاتا ہے اس کے اوپر ہی باتی کیے جاتی ہیں جبکہ باطن کو چھوڑ دیتی ہیں تو ہمارے ہاں بھی اس امت میں آپ دیکھ لیں کہ جتنی تحقیقات ظاہر کے اوپر ہوئی ہے ظاہر کے اوپر ہوئی ہے باطن کے اوپر تحقیقات نہیں ملے گی آپ کو اتنی آپ نماز میں دیکھ لیں اب کچھ لوگ ریفیلہ در کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کرنے والوں کے بھی پاس اپنے انترائلہ ہیں جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی اپنے انترائلہ ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو کیونکہ یہ ظاہر ہے تو ظاہر کا ہونا بھی ضروری ہے ظاہر ہے نماز سنن تابق ہونا بھی ضروری ہے لیکن باطن بھی ضروری ہے آپ کو رفیلہ دیانا کے اوپر اتنے مناظریں مل جائیں گے اتنی تحقیقات مل جائیں گی لیکن دوسری طرف نماز میں ہی نبی رسالسلام اللہ تعالیٰ کی خشیت کی ویسے اتنا رویا کرتے تھے اتنا رویا کرتے تھے کہ جیسے آپ کے سینے تھی ہنڈیا کی آواز آ رہی ہو اب یہ باطن ہے نبی رسالسلام کا اس کے اوپر آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی کوئی تحقیقات نہیں ملے گی تو ظاہر پر ہمارے ہاں بڑی تحقیق کی گئی ہے ظاہر بھی ضروری ہے کہ پھر نماز کا سنن تابق ہونا بھی ضروری ہے لیکن اثر چیز کیا ہے وہ باطن ہے ہمارا جیسے جسم ہے نا اور روح ہے اگر روح نکل جائے گی تو جیسے اب دکار ہو جائے گا تو اثر چیز کیا ہے وہ باطن ہے اگر آپ نئی متفق ہو اور اظہار کے اوپر کچھ لوگ رہے فیضان کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اب باطن کے اوپر متفق ہو نبی رسالسلام جو نماز جا پڑھتے تھے تو آپ علاقہ دار سے رویا کرتے تھے رویا کرتے تھے اس کے اوپر سارے فرقے متفق ہیں تو اب اس کی طرف سمجھے دو وہ کفیت پیدا کرنے کی کوشش کرو اور نماز میں رونے نبی رسالسلام کی طرح رویا کرو جیسے آپ سرکار ہوتے تھے وہ کفیت پیدا کرو جس کے اوپر باطن ہے باطن کے اوپر متفق ہو اس کے اوپر عمل کر لو سارے ایک ہو کر ظاہر پرستی پر نہ چلے جاؤ بہت سارے فرقے دیان کرنا نہیں کرنا اس کے اوپر مناوزنے کتابیں باطن کے اوپر آ جائیں اس کے اوپر ایک ہو جائیں اور اس کو لے کر چلیں آگے جو نہ وہ ذکرِ الٰہ کی اہمیت ہے سلطل بقرہ آیت نمبر ایک سو پہنچا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرے احسان مانتے رہنا اور نہ شکری نہ کرنا اللہ تعزیز کہا رہی ہے میرے بندے تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا یعنی کہ اللہ تعزیز نے کہا تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا دو طرف اللہ کا یہ اس میں تین احادیث ہیں پہلے دیس بخاری میں ہے چونٹ سو ست اس کا نمبر ہے سکس فور زیرو سیون ابو موسیٰ اسرابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے دوسری دیس بھی مشکات میں ہے بائیسو چونٹ اس کا نمبر ہے ابو حریرہ اس کے رابعیاں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث ایک قدسی ہے کہ اللہ تعزیز فرماتی ہے میں اپنے بندے کے غمار کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی خیال کے ساتھ ہوتا ہوں جو ہم خیال کرتے ہیں میں مائنڈ میں دل میں اللہ تعزیز فرماری ہے میں اس خیال کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں میرا بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر میرا بندہ مجھے کسی جماعت میں یعنی محافل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے افضل محافل یعنی فرشتوں کی محافل میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں تیسری دیس بی مشکات میں ہے بائیسو پینٹ اس کا نمبر ہے ٹو ٹو سیکس فائیو ابو ذر اس قرابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا یہ بھی حدیثیں کچھ لیا اگر کوئی میرا بندہ میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو میں اس کو دس گناہ کر دوں گا یا اس سے بھی زیادہ کر دوں گا اگر کوئی بندہ میرے پاس ایک برائی لے کر آئے گا تو میں اس ایک برائی کو ایک ہی رہنے دوں گا یا اس برائی کو بھی معاف کر دوں گا بخش دوں گا اگر کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بلیشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں اگر کوئی میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو اس کی طرف دو ہاتھ جاتا ہوں اگر کوئی میرا بندہ میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں اگر کوئی میرا بندہ زمین بار گناہ لے کر میرے پاس آئے لیکن اس نے شرک نہ کیا ہوگا تو میں اسے ماف کر دوں گا تو یہ ہے اسور الگزاد نے کہا کہ جو بندہ میرا بندہ مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا اور آگے جو فرمایا اور میرے احسان مانتے رہنا اور نہ شکری نہ کرنا شکری نہ کرنا کسی حال میں بات اب انسان بڑے مشکل میں ہوتا ہے فکر میں تو بولا تھا کہ سادگیلے شک میں کہا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بڑے مشکل میں ہوں میری مدد فرما میری مدد دین میں کہا رہا ہوں تو میرے بھائی اللہ کا دین بھی تو اس وقت مشکل میں ہے تو نے کتنی مدد کی ہے چھے عرب لوگ ہیں نان مسلم کیا تو نے اللہ کا پیغام ان تک پہجانے میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے تو یہ دو طرفہ تعلق ہے اگر تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد رکھوں گا